موسیقی ہالو جیس سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوں آپ سب ٹھاک ہوں گے آج میں جی بہت ہی انٹریسٹنگ اور موٹیویشنل ہولا کے ساتھ ہوئی ہوں حاضر آج میں کروں گی رمضان پیپیشن کے لیے جی اپنی کیچن کی ٹیپ کلیننگ اور اوٹرائیزیشن اور اس سے جی آپ کو بہت ساری موٹیویشن ملنے والی ہے کلیننگ آئیڈیا سارو ٹھو 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 ٹھیکس ملیں گے بس جی اس کے لیے آپ لوگوں نے رہنا ہے میرے ساتھ ساتھ اور ہمشہ کی طرح یہ آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ کی پلیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا فرسٹ رفال جی میں نے سوچا کہ جو باہر کا ایک خوبصورت سا پیارا موسم ہے یہ آپ کو دکھا دوں جی ہاں آپ اس کو انجوائے کریں دو دن ہو گئے ہیں لگے دار جی بارش ہو رہی ہے اب بھی بھی اس بارش کے ختم ہونے کے کوئی اثار نہیں لگ رہے کافی زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہے اور یہ جی صبح کا ٹائم نہیں ہے دید کے گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور اب میں آپ کو کچھن میں لے کے چلتی ہوں جی ہاں کچھن میں جی یہ آج میرے شامیوں کے لیے مکسٹر جو ہے میں ریڈی کر رہی ہوں جب آپ رمضان سے کافی دن پہلے اس طرح کی پروپیشن کریں اور وہ جو چیزیں آپ بناتے ہیں جو آپ کے گھر والوں کی سب سے زیادہ فیوریٹ ہوتی ہیں وہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں میرے شامی بھی ختم ہو گئے تھے آج میں نے دوبارہ سے یہ مکسٹر ریڈی کیا اس کو ڈرائے کیا اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے ساتھ ہی جب میں نے جو ہے نا تین کے کھانے میں جی چنے کی دو دال کی نے وہ بنائی جو کہ بہت ہی مزے کی بنی تھی بچوں کو میاں کو بہت زیادہ پسند آئی سپیشلی یہ جو تندور کی روٹی ہے نا اس کے ساتھ یہ بہت ہی مزا دے لیتی ہے اور بس جی تندور کے ساتھ روٹیاں لگائیں اور بارہ بجے تک میں نے اپنے صبحوں کے دن کے سارے کام جو ہے نا وہ کر لیے تھے ختم تاکہ میں تسلی سے جو اب میں نے کیچن کی جو رمضان کے لیے جو ڈیپ کلیننگ کرنی تھی یا چیزیں جو رمضان کے صاحب سے سیٹ ویٹ کرنی تھی تو وہ ہلا کام جو ہے نا اس کو میں سٹارٹ کر سکوں تو بس پھر میں نے جلدی جلدی یہ جو سارے کام جو ہیں وہ نبٹائے بس یہ روٹیاں روٹیاں میں نے ریڈی کی اچھا جے پھر کھانا وہاں جو ہے نا وہ ڈالا میاں کو بچوں کو سرب کیا اس کی بعد خود کھایا اور کھانا کھانے کے بعد پھر کھانے کے بطن وغیرہ آواز کیا اور پھر کیچن کا جو کام تھا اس کو میں نے سٹارٹ کیا اچھا کیچن کا یہ والا کام جو ہے نا میں نے خود بھی جانتے بورتے ہوئے تھوڑا اس کو میں لیڈ کر رہی ہوں تاکہ میری یہ کوشش تھی کہ رمضان سے تھوڑے دن پہلے اس کو کروں تاکہ میرا رمضان جو ہے نا وہ اچھے سے اوزر سکے اچھا آج چیزیں جو ہے نا میں نے دیکھنی ہیں جو پتیلے یا بولز غیرہ جو رمضان میں زیادہ یوز ہوں گے یا رمضان میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے برطن وغیرہ ہوگے تو وہ چیزیں میں نے اچھے سے صاف کر کے ان کو میں نے فرنٹ پہ نکال کے رکھنا ہے اور وہ باقی کی جو چیزیں ہیں ایکسٹرا یا فالتو چیزیں جو ہیں وہ کہیں سمیٹ کے رکھتی نہیں ہیں تو بس یہ برطن ورطن میں نے دھولیے تھے اور اب جی یہ جو میری باسکٹ تھی اس کو میں نے اس سائیڈ پہ کر کے تو یہ جو سنگ کے پاس والی جگہ ہے نا اس کو میں نے اچھے سے کلین کرنا تھا اور سنگ کے اوپر والی جگہ کو بھی کلین کرنا تھا اور باسکٹ واپس میں نے یہاں ہی رکھنی تھی اثر میں باسکٹ کو میں نے ویسے سوچ رہے تھی کہ اس سائیڈ پہ شیفٹ کروں لیکن نہیں سنگ کے ساتھ ہی جو ہے نا اس میں ایزی لی برطن 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 واش کر کے اس میں رکھتا ہے تو بہرحل اس فرسٹ اف حال میں نے جو کیچن کی والز بارہ تھی ان کی ڈس مٹی ویرا اتاری اس کے جالے اتارے اچھا یہ کافی اس کی انچائی پہ دیواریں تھیں جالے اتنے دور دور لگے ہوئے تھے نا کہ وہاں میرا ہاتھ ہی نہیں پہنچ پا رہا تھا اور میں نے پھر اس چیئر رکھے تو اس کے اوپر کھڑے ہوگے پھر یہ جو جالے تھے ان کو میں نے اتارا اور اس کے بعد یہ میں نے جو بیک سائٹ پہ میری ٹائلز ہیں وائٹ یہ پہلے میں نے اچھے سے کلین کی اور ان کو کلین کرنے کے بعد پھر میں نے جو کاؤنٹر اٹاک تھا پھر اس کو میں نے کلین کیا تو یہ اصل میں کیچنگ ہر میں نے کچھ دن پہلے ہی ساف کیا تھا ڈیپ کلیننگ تو نہیں کی تھی لیکن میں ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ ساف کرتی رہتی ہوں تاکہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ میسی نہ ہو کیونکہ پھر اس کو ساف کرنے میں جو ہے نا آپ کو پورا دن چاہیے ہوتا ہے اسے کاموں کے لئے اس لئے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا میں کوشش کرتی ہوں ان کو ساف ستھا ہی رکھوں اور ان کو ڈیلی جو ہے نا میں نے کوئی نہ کوئی لازمی اس طرح کا کام رکھا ہوتا ہے کیچن کا اگر کیبنٹ ساف کی اوپر نیچے والی کر دیتی ہوں اسی طرح کاؤنٹر اٹاک تو ہر ڈیلی ساف ہوتا ہے لیکن یہ جو اس طرح کی ٹیپ کلیننگ ہے نا وہ ظاہر ہے میں وان وی کے بعد ہی کرتی ہوں لیکن یہ اتنے زیادہ میسی میں چیزیں نہیں ہونے دیتی بس یہ جو باسکٹ والی سپون تھی نا یہ میں نے یہاں سے اٹھا کے اس کو جو ونڈو والی جگہ تھی اس کو میں نے اچھے سے کلین کیا اور یہ جو سپون والی باسکٹ سورا تھی یہ پھر کافی ری ارینج ہوئی تھی سپون ان کو میں نے ٹھیک کیا جو گندی تھی ان کو میں نے واش کر کے پھر ان کو ڈالا جو چھوٹی والی تھی وہ ایک سائٹ پہ رکھی جو بڑی والی تھی ان کو ایک سائٹ پہ کیا اصل میں رمضان میں پھر جب اس طرح کی چیزیں ضرور پڑتی ہیں نا تو اگر آپ کو چیزیں اس طرح کی ری ارینج ہوئی ہونا تو پھر یہاں پہ بھی بھی کافی ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ چیزیں بھی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں ان کو اگر ہم رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے دیکھ کے تو ان کو اچھے سے کلین کر کے تو ان کو ارینج کر کے رکھ دینا تو یہ بھی ہمارا کافی سرہ ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ ہونے سے بچ سکتا ہے تو اس کے پاس جو چولے کی پاس جگہ تھی کاؤنٹر ٹاک یہ سائٹ اب میس پہ آئی تھی تو پھر بس یہ میں نے بیک سائٹ سے پہلے ٹائز ورہ صاف کی پھر فرنٹ والا جو کاؤنٹر ٹاک ان کا پار تھا پھر یہ کلین کیا تو بس یہ چیزیں جو ہے نا اچھے سے میں نے جو ہے نا جو میرا ویم تھا برتنواش کرنے والا اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال کے اس کو میں نے کلین کیا پھر صاف کپڑا جو ہے نا وہ مار کے پھر میں نے ان کو صاف کر دیا اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ میں نے دکھنے ہیں جو میرے گلاس یا کپ سے ویرہ جو رمضان میں بروز ہونے والے ہیں ان کو میں فرنٹ پہ رکھوں گی اور یہ جی میں نے جو کپ بڑھتی ان کو بھی اچھے سے کلین کر کے تو ان کو بھی میں نے اسی طرح جو ہے نا برتن یا اس کے اندر سیٹ کر کے رکھے جو میرے جو استعمال ہونے والے بٹن تھے ان کو میں نے اس طرح فرنٹ پہ رکھا اور باقی جو ہے نا وہ میں نے بیک سائٹ پہ رکھ دیئے تو کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ نکال کے میں نے باہر باسکٹ میں رکھی تاکہ بچے جو میرے دونوں چھوٹے والے ہیں نا پھر ان کا ہاتھ یہاں اوپر نہیں پہنچتا تو ان کو میں نیچے رکھوں گی تاکہ وہ ایزیلی جو ہے نا یوز کر سکے انہیں کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہ پڑے اور چیزیں ان کی دس درست میں بھی ہوں بس یہ برطنوالی باسکٹ جو ہے اس کو میں نے واپس اپنی جگہ پہ سیٹ کر کے رکھا اور وہ باقی سب چیزیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ بچائی اور اب یہ جو کاؤنٹر ٹاک ہے اس کے اوپر نیچے جو ہیں کابورٹس ہیں اب ان کو میں نے کلین کرنا تھا اور ان کی جو چیزیں ہوئی ہوئی تھیں ایسی یا ری ارینج ہوئی ہوئی تھیں ان کو سیٹ ویٹ کر کے واپس اپنی جگہ پہ رکھنا تھا تو فرسٹ افال جی میں نے ان کی جو پہر والی جو فرنٹ پار تھا پہلے میں نے اس کو جو ہے نا اسی طرح جو بتنواش کرنے والا ویم ہے اس کے اندر تھوڑا پونی ڈال کے تو پہلے وہ میں نے لگا کے اچھے سے ان کو ساف کیا جو ان کے اوپر کچھ داکشہ لگے ہوئے تھے وہ ساف کیے اس کے بعد پھر میں نے ساف والے کپڑے سے ان کو ساف کیا تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بلک کر یہ چمک اٹھیں گے یہ جی میں کوئی اور چیز ہے جو ہے نا سرف وغیرہ بھی جو ہے نا وہ میں نہیں استعمال کرتی بس یہ برٹنو والا جو ہے نا وہی جو ویم ہے وہی اس کے اندر پانی ڈال کے تو وہ لگا کے ساف کرتی ہوں اب یہ جو میری ہے نا تندور کی ساتھ فلی جو وال ہے اس کے اوپر جب میں روٹی بناتی ہوں نا تو اس کے اوپر بھی چھینٹے میٹیں چلی جاتی ہیں لیکن پرنٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس پہ بھی آپ جب کپڑا مارے نا تو یہ اچھی سی والز جو ہے نا وہ ساف ہو جاتی ہیں تو بس وہ ساف کی اس کے بعد یہ جی جو میری پلیٹے پہ لیٹے تھی ری ارینج ہوئی ان کو میں نے ارینج کر کے رکھا اور نیچے جو ہے نا وہ پلیٹیں بھی رکھیں جو بچوں کی یوز کی تھی ان کو میں نے نیچے رکھا اس کے بعد جی یہ جو ڈسٹنگ گھولا کپڑا تھا اس کے اوپر جی واشنگ پوڈر ڈال کے اور گرم پوائنٹ سے اس کو واش کیا اور اب یہ ذرا آپ میرا کیچن چیک کریں کیچن کی جمک جمک پلکل نیٹ کلین ہو گیا تھا میرا کیچن اس کے بعد جی جو شامی کباب کا میکسچر تھا وہ جی تھنڈا ہوا ایک انڈائس کے اندر میں نے ڈالا اور دس سے بارہ گرین جلیز بھری کٹ کر کے ڈال کے اور ربزان کے لیے یہ بھی نے شامی کباب ریڈی کر لیے تھے تو بس جی یہ تھا میرا اگر آج کا موٹیویشنل اور انٹریسٹنگ ویلاگ آپ کو کیسا لگا کمرس بخص میں ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب انشاءاللہ نیکس ویلاگ میں ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ نگیبان